پی ٹی ایم نے موسن داوڑ اور ساتھیوں سمیت پاک فوج پر حملہ کیا ہے پی ٹی ایم رہنما موسن داوڑ اور ان کے ساتھیوں نے میران شاہ کے علاقے بویا میں پاک فوج چیک پوز پر موجود جوانوں پر فیرنگ کی ہے تفصیلات کے مطابق پی ٹی ایم رہنما موسن داوڑ اس وقت میران شاہ کے علاقے بویا میں موجود ہیں جہاں ایک سڑک پر موجود پاک فوج چیک پوز پر موسن داوڑ نے نارے بازی شروع کر دی جس میں ان کے ساتھی بھی شامل ہو گئے ذرائع کے مطابق موسن داورڈ اور ان کے ساتھیوں کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور انہوں نے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر فیرنگ بھی کی ہے ذرائع کے مطابق چیک پوسٹ پر پاک فوج کے جوان موجود ہیں اور ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے موسن داورڈ کے کچھ ساتھیوں کو حراست میں بھی لے لیا ہے موسن داورڈ اس سے پہلے بھی ریاست کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا حصہ رہے ہیں محسن داور کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے اور وہ 2018 کے الیکشن میں آزاد حصیت میں ایم اے نے منتخب ہوئے اور انہوں نے کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی وہ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کئی بار بول چکے ہیں اسے قبر ٹویٹر پر رکنے قومی اسمبلی محسن داور نے حب الوطنی اور فریز کو پسے پشت ڈالتے ہوئے تمام اخلاقی حدیں پار کر دی تھی اور ٹویٹر پیغام میں کہا تھا جغرافیا بدلتا ہے قومیں نہیں بدلتی میں افغان تھا افغان ہوں اور افغان رہوں گا ارمان لونی کی ہلاکت کے حوالے سے بھی محسن داور نے پاکستان مخالف ٹویٹ کرنے پر افغان صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری ریاست نے ارمان لونی کے قتل کو اپنا جرم سمجھنے کی بجائے ٹی ٹی ایم کے کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے محسن داور نے اپنے مسلح ساتھیوں کے حمراہ پاک فوج کی چیک پوز پر حملہ کر دیا ہے پاک فوج کی چیک پوز پر محسن داور اور علی وزیر کے ساتھیوں کے حمراہ فیرنگ کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی ایم نے جھوٹی مہم چلانا شروع کر دی ہے پی ٹی ایم کارکنان جالی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی ایم کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جھوٹی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور پاک فوج اور پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے افغان میڈیا گروپ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے ہیں اور پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی کر رہے ہیں یاد رہے کہ پی ٹی ایم رہنما محسن داور اور ان کے ساتھیوں نے میران شاہ کے علاقے بویا میں پاک فوج کی چیک پوز پر موجود فائرنگ کی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل لینفو سینٹر کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ